اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذِلِّم مَمْدُودٍ سَائِ پھیلے ہوئے بَمَائِم مَسْكُوبٍ بَرْپَانِ بَہْتَ هُوَا وَفَاقِحَتٍ كَسِيرًا اور میوہ کسرت کے ساتھ لَا مَقْتُوَةٍ وَلَا مَمْنُوَا نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہ ان کے پہنچ سے باہر نہیں ہے ذرا آت بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درست میں لگا ہوا ہوا وَفُرُوشِم بَرْفُورَ بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے اِنَّا أَنْسَأْنَاهُنَّا اِنشَان ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فَجَالْنَاهُنَّا عَبْقَارًا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں غرباً اتراباً پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لِأَصْحَابِ الْيَمِين یہ اصحاب الْيَمِين کے لیے ہوں گے سُلَّطٌ مِنَ الْاَوَّلِين یہ پہلوں میں سے بھی بہتêm ہوں گے وَسُلَّطٌ مِنَ الْآٰخِرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الْيَمِين ہوئے اصحاب الشمال مَا اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائے والے کیسے ہیں وہ بائے والے فِي سَمُونٍ وَ تیز لو میں ہوں گے وَحَمِينٍ کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے وَذِلِّم مِّنْ يَحْمُومٍ اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھونے کا لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون مخش ہوگا اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَلَكَ بُطْرَفِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے مرفع الحال تھے ان کے پاس ساری عسائشیں تھیں دنیا کے عیش و آرام تھا وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ عَظِيمِ اور یہ زد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر وہ بہت بڑا گناہ کونسا ہے شرک اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ وَيُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُّنَ ذَلَكَ لِمَنْ يَشَا حِنسِ العظیم وَكَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الحَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ یہ کہا کرتے تھے اَعِذَامِ اِتْنَا وَكُلْنَا تُرْآبَن وَعِذَامَن اَعِنَّا لَمَبْعُصُور کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈنیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اَوَا آبَاؤُنَ الْاَوَلُونَ اور کیا ہمارے آباؤ وَعِدَاد جو پہلے گُدھت چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے قُل کہہ دیجئے نبی اِنَّ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُورُونَ لَعْضَمَن جمع کیے جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُونَ ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے سُمَّ اِنَّكُمَ اَيُّهَا الضَّالِلُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھتلا رہے ہو بھٹک رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تَبْصِرَقَو مَذِكْرَ عَلِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب سُورَةِ قَافِ کے وہ الفاغ یاد کیجئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھتلا دیا ہے سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُونَ تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگو اور جھتنانے والے لوگو تمہارا حال کیا ہوگا لَعَاكِنُونَ مِنْ شَجْرِ مِنْ زَقُّونَ تم کھاؤگے اس زقون کے درخت سے فَمَا لِعُونَ مِنْ هَلْبُطُونَ اس سے اپنے پیٹ بھروگے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنِ الْحَنِيمِ اور اس پر پیوگے کھولتا ہوا پانی فَشَارِبُونَ شُرْبَرْحِيم اور ایسے پیوگے جیسے پیاس کا مارا اونٹھ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے مرہ ہوا جنیز بہت زیادہ پیاس زدہ ہو پھر دھام پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیوگے یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی زیافت ابتنائی زیافت اس روز قیامت کو اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ اس کا یہاں شروع میں آ گیا ترتیب ملٹی ہو گئی صدق اللہ العظیم